حکومت نے اعلان کیا جس کے پانچ بچے ہیں اس کو مفتگر ملے گا سردار کے تین بچے تھے اس نے اپنی بیوی سے کہا پڑوسن کے جو دو بچے ہیں وہ میرے ہیں میں انہیں بلا لاتا ہوں جب سردار پڑوسن سے دو بچے لایا تو اپنے تینوں بچے غائب تھے سردار نے بیوی سے پوجھا ہمارے بچے کہاں ہیں بیوی نے کہا وہ جس کے تھے وہ لے گیا میری پوری زندگی اسی سوچ پر چل رہی ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر جو ہوتا ہے قسم سے وہ نہیں دیکھا جاتا مرد کی سب سے بڑی اور گندی عادت یہ ہے اپنی بیوی سے وہ ایسے پیار کرتا ہے جیسے دوسروں کی ہو اور دوسروں کی بیوی سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے اپنی ہو پرائی اروت کے پیر بھی چاٹ لیتا ہے ایک دن بابا جی کو فارغ بیٹھے دیکھ کر میں نے پوچھا بابا جی ہسپتال کیسے کہتے ہیں بابا جی نے ہکے سے لمبا کش مار کر دعا اڑاتے ہوئے کہا پتر زمین سے اسمان پر جاتے ہوئے رستے میں جو ٹول پلازا آتا ہے اسے ہسپتال کیسے آدمی ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے نے چابی نگل لی ہے ڈاکٹر کب آدمی جی تین مہینے پہلے ڈاکٹر گسے اور حیرانگی سے پاغل انسان تو آپ تک کیا کرتے رہے ہو آدمی وہ جی ہم ڈپلیکیٹ چابی کا استعمال کرتے رہے ہیں ہم میڈل کلاس لوگوں کی ہینڈ پر ایک سائٹ سے ایک سر خراب رہتی ہے ہم ایک سائٹ سے گانے اور دوسری سائٹ سے گھر والوں کے تانے سنتے ہیں جس طرح ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح ایک کنگال مرد کے پیچھے عورت کے دونوں ہاتھ ہوتے ہیں ٹیچر شلوار کے نارے کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں پپو پی ایچ ڈی ٹیچر ہیرانی سے پی ایچ ڈی کا مطلب پپو پجاما ہورلنگ ڈیوائیس ایک آدمی کی بہت ہی قیمتی گھڑی گم ہو گئی اس نے اپنے نوکر سے پوچھا میری گھڑی تم نے چڑھائی ہے نوکر نہیں جناب میں نے نہیں چڑھائی مالی قسم اٹھاؤ نوکر آئے تو میں بہت تھکا ہوا ہوں کل اٹھا لوں گا بابا جی فرماتے ہیں مرد جو سلوک عورت سے شادی سے پہلے کرتا ہے شادی کے بعد بھی وہی سلوک کرے تو کوئی طلاق نہ ہو اور عورت جو سلوک مرد سے شادی کے بعد کرتی ہے اگر شادی سے پہلے کرے تو کوئی شادی ہی نہ ہو ایک مفتی کا کسی ناچنے والی تائپ پر دل آ گیا مفتی نے روز کوششوں سے اس کو توبہ تائپ کروا کر شادی پر قائل کر لیا پہلی رات مفتی صاحب نے گنگٹ اٹھایا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد ناچ گانا ختم دلہن شرماتے ہوئے کہا سرطاج مجھ پر بہت باری کرزہ ہے مفتی صاحب نے اس تقفار فرمایا کہ کنہ کو کرزائے کرزہ لا دینے دلہن دس لاکھ کرزائے سرطاج چل پھر چار کف سال ہو اور ناچ لے بیوی نے کمیس اتاری اور شلوار بھی اتار کر سردار شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی اب پتہ ہے نہ کیا کرنا ہے سردار ہاں مجھے پتہ ہے اب کپڑے دونے ہیں بیوی نے کہا شاب بھائش بہت سمجھدار ہوگے ہو بیوی شوہر سے رات کو بغیر میک اپ کے اپنے بال کھولے پوچھتی ہے جانوں میں کیسی لگ رہی ہوں شوہر قسم سے بیگم اگر آج ایتل کورسی یاد نہ ہوتی تو آج میں نے مر ہی جانا تھا ایک ہوتی ہے حادثاتی موت اور ایک ہوتی ہے قدرتی موت اور ایک وہ موت ہوتی ہے جو بڑھائی کے وقت انسان کو پڑ جاتی ہے ایک مزدور تنخاقہ لفافہ لیے خزانچی کے پاس آیا اور بولا جناب اس میں پانسو روپے کم ہیں خزانچی نے کہا پچھلے مہینے جب تمہارے لفافے میں پانسو زیادہ چلے گئے تھے تو تب تم میرے پاس کیوں نہیں آئے تھے مزدور بولا تب آپ نے پہلی بار گلتی کی تھی اسی لئے میں نے برداشت کر لیا لیکن دوسری بار آپ کی گلتی برداشت نہیں کر سکتا ایک تلیم یافتہ آدمی کی شادی انپر عورت سے ہو گئی صبح شوہر نے پوچھا ہمارا محول پسند آیا بیوی ہاں جی بس تھوڑا موٹا تھا ایک مولوی تقریر کر رہا تھا آج کل کی عورتیں اتنے کم اور بریگ لباس پہنتی ہیں کہ ان کا سارا جسم نظر آتا ہے ان کی ٹانگیں ان کے بازوں سب نظر آتے ہیں ایک آدمی بولا مولوی جی صبح صبح تقریر کرو سانو گرم نہ کرو سردار جی اپنے دوست کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے اچانک فائر کی آواز سنی سردار جی نے جلدی سے اپنے دوست کا جائزہ لیا اور پوچھا گولی تمہیں لگی ہے دوست نہیں سردار نے حیرانگی سے کہا ہائے مر گیا پھر مجھے ہی لگی ہوگی سردار جی چک ماری اور بے ہوش ہو گئے ایک ملنگ انگلینڈ گیا اور اس کا دوست اسے نائٹ کلب لے گیا نائٹ کلب میں خوب ناچا ناشتے ناشتے بولا کنجروں منویت دسو ایک کڑے بابے داروں سے سردار جی ایک دوست کے گھر گئے تیز بارے شروع ہو گئی سردار کے دوست نے کہا یار آج یہی رہ جا بارش بہت تیز ہے سردار بولا ٹھیک ہے اس کا دوست اس کے لیے بستر ٹھیک کر کے فارغ ہوا دیکھا تو سردار گئے تھا تھوڑی دیر بعد سردار بارش میں بگا ہوا اس کے پاس آیا دوست نے پوچھا کہاں گئے تھے سردار نے جواب دیا میں گھر والوں کو بتانے گیا تھا آج بارش کی وجہ سے ہم دوست کے گھر رات گزارے گئے تھانے دار سپاہی سے تم نے چور گرفتار کر لیا سپاہی جناب چور گرفتار نہیں ہو سکا لیکن اس کی انگلی کے نشان مل گئے ہیں تھانے دار کہاں ہیں سپاہی جی میری گھال پر ایک محلے میں ایک جوان مر گیا اس کی ماں روتے ہوئے بولی ابھی میرے بچے نے دیکھا ہی کیا تھا اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی ہم سے بچڑ گیا پڑوس کی لڑکی کان میں بولی آپ پریشان نہ ہو میں نے سب کچھ دکھا دیا تھا کچھ لوگوں کے ویٹس اپ پر ایسے ٹائپنگ لکھا آ رہا ہوتا ہے جیسے وہ وسیعت لکھ رہے ہوں اور ریپلائی آتا ہے ایک سردار پہلی دفعہ رات کے وقت اپنی گرل پرینٹ سے ملنے گیا اور پہلے ہی دن پکڑا گیا سردار کو بہت مار پڑی کچھ دنوں بعد جب کچھ چلنے کے قابل ہوا تو دوست نے پوچھا تم پکڑے کیسے گئے سردار نے کہا یار میں چون چون والی چپل پہن کر گیا تھا شیخ کے پاس ایک مہمان آیا شیخ نے اسے دو دن بکھا رکھا آخر تنگ آ کر وہ دو دن بعد مہمان چلا گیا اور جاتے جاتے دروازے پر لکھ گیا ایسا کرو گے تو کون آئے گا شیخ نے لکھا ایسا نہیں کرو گے تو تم روز آو گے امیر شادی کرتا ہے اور ہنیمون پر چلا جاتا ہے جبکہ غریب شادی کرتا ہے تو پانچ مہینے ٹینٹ والا اس کے پیچھے رہتا ہے بلس پلیٹیں پندرہ چمچ سات گلاس اور چار جگ پورے کروستاد جی کچھ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ چونٹی کے آگے انگلی رکھ کر کہتے ہیں ان کی تھی جائیں گی میری گردن میں درد تھا میں ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر نے نقصہ لکھ کر دیا جب میڈیکل سٹور پر جا کر پرچی کھولی تو لکھا تھا لمبی تار والا چار جل لے لو شوہر بیوی سے ہمارا بچہ یہاں سے باہر آئے گا بیوی مسکراتے ہوئے بولی ہاں لیکن ابھی تم جھانکو مات بہت چھوٹا سراغ ہے نظر نہیں آئے گا شوہر بولا یار پھر بھی دیکھنے دینا اس نے دیکھا پر کچھ نظر نہیں آیا تھوڑی دیر بعد سکول کی گھنٹی بجی اور منہ باہر آیا شوہر اور بیوی بچے کو لے کر چلے گئے سراغ دروازے میں تھا لیکن آپ کی سوچ کو اکی توپوں کی سلامی سوچ بدلو یار ایک آدمی کی صبح صبح بیوی سے لڑائی ہو گئی دوپہر کو شوہر نے فون کر کے بیوی سے پوچھا آج کیا پکایا ہے بیوی غصے سے زہر شوہر پیار سے ڈارلنگ تم کھا کر سو جانا میں دیر سے آنگا